ماہوں کی معافی مانتا ہے اور میں اپنے بندے کو معاف کروں کوئی ماں اتنی شدت سے اپنے جدہ بچے کے ملنے کا انتظار نہیں کرتی کوئی بیوی اپنے بچھڑے شاور کا شدت سے اتنی ملنے کا انتظار نہیں کرتی کوئی شاگرد کوئی استاد اپنے شاگرد کا نہیں کرتا کوئی پیر اپنے مرید کا نہیں کرتا کوئی سردار اپنی ریایہ کا نہیں کرتا جتنی شدت سے رب زلدلال اپنے نافرمان بندے کی توبہ کا انتظار فرماتے ہیں کہ کب میرا بندہ میرے در پہ آئے اور میرے سے معافی مانگے اور میں اپنے بندے کو معاف کروں اب بندوں کو راضی کرنا مشکل ہے کیوں مشکل ہے وہ کہتے میں کتنی دفعہ درگوزر کروں میں کتنی دفعہ تجھے معاف کروں کل تو تجھے معافی دی تھی پھر تُو نے یہ غلطی کیوں کر دی ہے اب تو معافی تب ملے گی جب دو بندے بیچ میں بیٹھیں گے اب تو تحریر بھی ساتھ لکھی جائے گی اب تو زامن بھی ساتھ لاؤ گے اب تو شرائط بھی ساتھ تائے ہوگی اب تو جرمانہ بھی ساتھ پڑے گا تو یہ مرلے اور شرائط انسان انسان کے آگے رکھتا ہے میں قربان جاؤں اپنے مولا پہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں نے تیرے لئے کوئی شرط نہیں لگائی ہے آدھی رات کو رات کے تاریکی میں اٹھ کے کھڑا ہو جا دن کے اجالے میں کھڑا ہو جا مجمع میں بلا تنہائی میں بلا پکارنا تیرا کام ہے جواب دینا میرا کام ہے معافی مانگنا تیرا کام ہے خطائیں معاف کر دینا میرا کام ہے